ایک طرف لکیر کھچ گئی ہے اور بڑی واضح لکیر ہے ایک طرف وہ لوگ کھڑے ہیں جو قربانیاں دے کر اپنے اوپر مشکلات برداشت کر کے وہ جدوجہد کر رہے ہیں اور اس میں وہ کوئی بھی کمزوری دکھانے کو تیار نہیں ہیں دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو چھوٹے سے چھوٹے فائدے کی خاطر اپنے سارے اصول قربان کر کے آئین اور قانون کا جو بیانیاں ہے اس کو پاؤں تلے روند کر وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں تو مجھے بڑی اس بات کی خوشی ہے کہ صف بندی ہے وہ ہو گئی ہے اور عوام یہ پہچان گئی ہے اور لیڈران بھی پہچان گئے ہیں کہ کس کا کیا بیانیاں ہے اور کون کہاں کھڑا ہے میں پی ڈی ایم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہوں میں ڈس اگریمنٹ کو انکاریج نہیں کرنا چاہتا ہوں جہاں ہمارا بہت رسپیکٹ ہے مریم شریف صاحبہ سے نون لی کے عوضے داروں کے یہ جو پیان بازی اب ہو رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں پی ڈی ایم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہوں اگر اپوزیشن متحد رہے گا تو پھر ہم عمران خان کو نقصان پہنچا سکیں گے اور اگر ہم اس نظام کو اس ہائیبرد نظام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں مل کے کرنا پڑے گا اور جہاں تک سیلیکٹڈ کی بات ہے وہ تو لفظ میں نے دیا ہے تو میں جانتا ہوں کہ وہ کس پہ استعمال ہونا بنتا ہے جی یہ پیشگوئی ہم نے کی تھی یقینا آپ کو یہ معلوم ہوگا کیسی صورتحال سامنے آئے گی تو کیا آپ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی ایسا کوئی کام کرے اور پھر آپ اس کو عوام کے سامنے لے کر آئیں یا آپ کو واقعی نہیں اندازہ تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم کو چھوڑ کے تنہا اپنے فیصلے کر رہی ہوگی اور پی ڈی ایم کے ڈسپلن کو بلکل خاطر میں نہیں لائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی thank you for inviting me to your show آپ کے پروگرام کے تواصل سے میں یہ ضرور پہلے کہنا چاہوں گی کہ کووڈ بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اور ویکسینیشن اس طرقے سے حکومت نہیں کر رہی جس طرقے سے ہونی چاہیے جس سپیڈ سے ہونی چاہیے اور اس لیے جو ہے عوام کو پورے precautionary measures لینے چاہیے تاکہ اور ماس پین کے باہر نکلنا چاہیے اور پوری احتیاط کرنی چاہیے آپ کا جو سوال پی ڈی ایم کا تھا وہ دیکھیں جی ہمیں ہم پی ڈی ایم کو جو join کیا ساری political parties نے وہ ایک ایم سے اور صاف نیتی سے جو ہے join کیا جس میں سب سے important یہ تھا کہ ہم جمہوریت کو مضبوط کریں گے ووٹ کو عزت دلائیں گے اور پالیمان کو جو ہے سپریم سمجھا جائے گا اور اس لیے جو ہے ہم نے ہر طرح کی cooperation extend کی تھی پیپلز پارٹی کو اور ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ایک طرف جو ہے ناشتہ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی والے آ رہے ہیں مریم صاحبہ کو ناب کے جانے پر سپورٹ کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے ایک notification جاری ہو رہا ہے سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک چھوٹا سا عوضہ ہے اس کے لیے پیپلز پارٹی کو اتنا بڑا compromise نہیں کرنا چاہیے تھا اور opposition جس طرح پیپلز پارٹی ایک opposition جماعت ہے اور یہ بڑی strong جماعت ہے میں سمجھتی ہوں انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا taste پنچایا ہے یہ کام کر کے ٹھیک ہے آپ کو اندازہ نہیں تھا تو اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی اب بھی ساتھ چلیں گے براول صاحب کو تو توقع ہے اس کی دیکھیں یہ تو ساری پلٹیکل پارٹیز بیٹھیں گی اور ڈیسائیڈ کریں گی کہ آگے کا لاعمل کیا ہوگا لیکن سب سے زیادہ important یہ ہے کہ opposition کو خاطر خواہ ملا کے ساری پارٹیز کو اکٹھے بیٹھ کے مشورہ کر کے یہ کام کرنا چاہیے تھا اور میں نہیں سمجھتی کہ دیکھیں میاں محمد نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این ایک بہت بڑی پلٹیکل پارٹی ہے اگر کامپرمائزز پہ آنا ہی ہوتا تو اگر ہم آتے تو شاید اس سے بھی بڑے فائدے اٹھا لیتے لیکن اصولا جو ہے اور اصولی سیاست جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف کا ایم ہے اور ہم اپنے اصولوں پہ کھڑیں ٹھیک ہے تو پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ کے خود رائے کیا ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کیا ہونا چاہیے جی میں نے تو آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ جب باقی فیصلے مشاورت سے ہوئے آٹھ دفعہ میاں بلاول صاحب جو ہے مریم صاحبہ کو جاتی عمرہ میں ملے پندرہ دفعہ جو ہے پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم پہ میٹنگز ہوئیں نوک جوک بھی ہوتی رہی لیکن ڈیسیئنس جو ہیں فائنل جو ہیں وہ ہمیشہ پی ڈی ایم نے اکٹھی لی تو یہ جو ڈیسیئنس لی گئی یہ کس وجہ سے لی گئی کس طرح کا کمپرومائز کیا گیا کیا سیلیکشن ہوئی کیونکہ سیلیکٹڈ لوگوں کو ہی جو ہے وہ ہی سامنے آئے ہیں جنہوں نے ووٹ دے کے جو ہے ریڈر آف دو آپوزیشن جو ہے سینٹ میں سیلیکٹ کیا ہے سو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اب آپ پیپلز پارٹی سے پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیوں کیا ہے اور کس وجہ سے کیا ہے پیپلز پارٹی تو پور امید ہے جواب بھی نہیں دے رہے لیکن شرمیلہ مریم کہہ رہی ہے کہ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا آپ کو کھل کے سامنے آنا چاہیے اور اب آپ کھل کے سامنے آ گئے کہ آپ نے پی ڈی ایم کے ڈسپلن کو وائلیٹ کیا ہے پی ڈی ایم کی اکسریت کو نہیں مانا اور اپنا فیصلہ کیا جمبوریت کو اپنے نقصان پہنچایا اب بھی آپ کو کیوں امید ہے کہ آپ ساتھ چل سکتے ہیں جیسے بلاول بٹل صاحب کے بیان سے لگ رہے ہیں جی شکریہ مسور رضا صاحب دیکھیں پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ جو درس ہمیں دیا جا رہا ہے کہ ہم نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے ہم نے پی ڈی ایم کی ساکھ کو متاثر کیا ہے تو میں بڑے واضح طور پر یہ بتا دوں سب کو کہ یہ کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ جمہوریت کے استحقام کے لئے پیپلز پارٹی کے لیڈران اور ان کے کارکران نے اپنا لہو دیا ہے اگر ہمیں کوئی ڈیل کرنی ہوتی ہے جس طریقے سے یہ الفاظ ہمارے حوالے سے استعمال کیے جا دیں تو صف علی زرداری صاحب بارہ سال جیل نہ کٹتے بے گناہی کے اندر بی بی شہید جلو اتنی ہوئے نہ چاہتی شہید زرفقار علی بوٹو صاحب کو فاسی نہ رکھتی اور بی بی شہید جب واپس آئیں تو پھر وہ شہید نہ ہوتی یہ خون دیا ہے ہم نے آپ مجھے کوئی اور جماعت کا کوئی ایک شخص بتا دیجئے جس نے اتنی قربانی دی ہو بتا دیجئے مگر شہید جلو ابھی تو آپ کی درمیان مہایدہ ہوا تھا نا آپ شہید خاکان عباسی صاحب کے گھر پر بیٹھ کر ایک مہایدہ ہوا مجھے ایک سیکنڈ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں آپ نے سوال پوچھا ہے میں اس کا جواب پورا دوں گی دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بات کی جا رہی ہے جناب بڑا چھوٹا سودہ ہے بڑی بات ہے کس طریقے سے ووٹ لیے کیا دیے دیکھی بات یہ ہے نیشنل اسیمبلی کی اندر جہاں ان کی اکثریت ہے ان کا اپوزیشن لیڈر ہے ہم نے اس کی حمایت کی سینٹ کے اندر ہماری اکثریت ہے اور میرٹ پہ اور اخلاقی طور پہ بھی حق ہمارا بنتا ہے اور بنتا تھا کہ ہمارا اپوزیشن لیڈر آئے اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنی چھوٹی سی بات کے اوپر تارر صاحب کو آگے لے کر آ رہے ہیں آپ کو آپ کی پورے آپ کی سینٹرز کے اندر ایک شخص آپ کو ملا مگر کیا شربیلہ آپ نے پی ڈی ایم میں یہ مہاہدہ نہیں کیا یہ ڈیسائٹ نہیں کیا شاید فقان عباسی صاحب کے گھر پہ بیٹھ کر کہ یہ عوضہ نور لیڈر کو ملنا ہے میرا جواب ابھی ختم نہیں ہوا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سے بیٹھ کے بات کرتے لیکن اگر آپ اتنی ہٹ دھرمی دکھا رہے ہیں کہ آپ اپنا کینڈیڈیٹ بھی نہیں بتلنا چاہتے تو ہم نے تو کوئی ڈھکی چھوٹی بات نہیں کی ہم نے تو ہمیشہ سے یہ کہا تھا کہ ہم گلانی صاحب کے لیے آپوزیجن لیڈر کا جو منصب ہے اس کے لیے ہم کام کریں گے ہم کیا ہم دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی چیز چھپانے کی یا کسی چیز کے پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے پی ڈی ایم کی بنیاد پیپلز پارٹی نے رکھی پی ڈی ایم کے اندر اس کی ساکھ کو تقریت پیپلز پارٹی نے دی ہے یہ ہماری کامیابی ہے آپ کو یاد ہوگا مسعود رضا صاحب یہ تو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ استیفے دے دیں نہ یہ زمنی انتخابات لڑنا چاہتے تھے نہ یہ سینٹ کے الیکشنز لڑنا چاہتے تھے اور آج یہ بات کہ وہ فیصلہ صحیح تھا جب پیپلز پارٹی نے ان سب کو قائل کیا کہ آپ الیکشنز لڑیں ان کے سامنے دسکا کا الیکشنز ہیں آپ کے سامنے سات زمنی انتخابات ہیں جس کے اندر حکومت کو بہت بڑا دچکتا پھر گلانی صاحب کے الیکشنز میں یہ حکومت ہل گئی تھی تو یہ پیپلز پارٹی کا فیصلہ تھا اگر ہم اس وقت پی ڈی ایم کی بات مان لیتے اور ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کہہ رہے ہیں استیفے دیرے ہم دے 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 استیفے تو آج کیا ہوتا آج یہ ہوتا جو کیا ہوتا بلکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں مگر یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے میں واپس آنگا آپ کے پاس